موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع بلاغ کی سنت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے حزب اسلامی افغانستان کے رہنما پاکستانی قیادت کے ساتھ افغان ابن عمل پر بات چیت کے لیے تین روزہ دورے پر اسلام آباد میں ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے پانچ افراد جام بحق ہوئے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن نے کہا ہے کہ حکومت ریاستی ادارے اور پاکستان کے عوام کا کشمیر کے نسبلین کے حوالے سے عظم غیر متزلزل ہے پنجاب حکومت عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے صوبے کے مختلف شہروں میں سہولت بازار قائم کرے گی بھارک بھوک کے حوالے سے رمہ سال کے عالمی آداد و شمار میں 107 ممالک میں 94 نمبر پر ہے اور یہ شدید ترین بھوک کی کیٹگری ہے زمبابوے کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران کھیلی جانے والی سیریز کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اطلاعات و نشریات کی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان ملک کی ترقی اور اس کے مسائل کے حل کے لیے پور عزم ہیں مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے حتاب کرتے ہوئی شبلی فراز نے امید ظاہر کی کہ حکومت بہت جلد افرات زر پر قابو پا کر عوام کو ریلیف فراہم کر دی گی حزب اختلاب کے جلسوں کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے جلسوں سے کسی صورت بلیک میل نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ حزب اختلاب کے اکٹے ہونے کا مقصد قوم سے لوٹی گئی دولت کو تحفظ فراہم کرنا ہے جب لیڈر کرپشن کرتا ہے تو اس کی نیچے ایک اور ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اسی ماحول میں خود بھی کرپشن کرتا ہے اور وہ لوگ جو کہ انہیں داروں میں بٹھائے گئے ہوتے ہیں وہ بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دوتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے بھی ادارے تھے ان کو بتدریج تباہ کیا گیا نہ نوجوانوں پہ کوئی مستقبل کے لیے کوئی پلان بنایا نہ یہاں پہ انڈرسلائزیشن کی ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھ کر امپورٹس کو سستہ اور ایکسپورٹس کو مہنگا کیا گیا شبلی فراز نے اس موقع پر سابقہ حکومتوں کی کارکردگی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قومی اداروں کو کمزور کیا مسئل کشمیر کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم امران خان نے بین الاقوامی فارمز پر مسئل کشمیر کو برپور انداز میں اجاگر کیا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دنڈلی کے حوالے سے شیبلی پراز نے کہا کہ حضب اختلاف الیکشن کمیشن میں درہاز دائر کر کے اپنی شکوک و شبخات دور کر سکتے ہیں افغانستان کی حضب اسلامی کے رخنمہ گلبدین حکمتیار کے ہمراہ پاکستان کے تین دن کے دورے پر اسلام آباد میں ہیں گلبدین حکمتیار اس دورے کے دوران وزیراعظم اور صدر سے ملاقات نہیں کریں گے وہ چیئرمند سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اور وزیر خارج اور دیگر شخصیات سے بھی ملیں گے وہ ایک پالیسی تینک ٹینک اور میڈیا سے بھی بات چیت کریں گے گلبدین حکمتیار کا یہ دورہ افغان امن عمل کے بارے میں خیالات کے تبادلے افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرف تعلقات اور عمامی سطح پر رابطوں کو مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرے گا پاکستان نے افغانستان کے سربراہی میں افغان امن عمل کے ذریعے ایک وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کی مسلسل حمایت کی ہے گلبدین حکمتیار اس دورے سے دو طرف تعلقات اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان عوامی رابطیں مزید مستحقم ہوں گے اور امن استقام کے لیے کوششوں میں مدد ملے گی سیکرٹی خارجہ سوحیل محمود نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے حمایت اور افغانستان کے ساتھ قریبی دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں افغانستان نیوز میں اقوام متحدہ کی معاون مشن سے گفتگو کر رہے تھے سیکرٹی خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اقتصادی تعاون جاری رکھے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے صاف اور سرسبز و شاداب آداد و شمار کے مقابلے میں حصہ لینے والے انیس شہروں میں انعامات دینے کی تقریب آج شام اسلام آباد میں ہوگی وزیراعظم امران خان تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے وزیراعظم نے گزشتہ سال پچس نومبر کو صاف اور سرسبز و شاداب پاکستان تحریک شروع کی تھی اس اقتام کی بنیادی توجہ شہروں پر مقابلے اور صفائی کے اقتامات کی روح کو پیدار کرنے اور رویے میں تبدیلی مصبت رویے پیدا کرنے بہتر پانی صفائی سترائی اور حفظان سہت کے خدمات اور سہولیات کے لیے اداروں کو مستاکم کرنے پر مرکوز ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج شام چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے علاوہ عوامی مفاد کے امور پر بحث کی جائے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے ستائیس ہزار اکیانوی ٹیسٹ کیے گئے جن میں مزید چار سو چالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران وائرس سے متاثرہ مزید پانچ افراد جا بحق ہوئے ملک میں اب تک تین لاکھ سات ہزار چار سو نو افراد سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ نو ہزار تین سو چوراسی مریض زیر علاج ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن شہریہ آر آفریدی نے کہا ہے کہ حکومت ریاستی ادارے اور ملک کے عوام کا کشمیر کے نسب لین کے لیے عظم غیر متزلزل ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھایا چیئرمن کشمیر کمیٹی نے ریاستی اداروں کے خلاف حصب اختلاف کی جماعتوں کے طرز عمل کو افسوسناک قرار دیا پنجاب کے وزیر آلہ سردار عثمان بزدار نے صوبے کے مختلف شہروں میں سہولت بازاروں کے قیام کی اصولی منظوری دی ہے وزیر آلہ نے بیان میں کہا کہ لاہور میں چھ سہولت بازار پہلے ہی قائم کیے جا چکے ہیں جہاں آٹا اور دوسری اشیاء ضروریہ مقررہ نرخوں پر دستیاب ہیں بھارت بھوک کے حوالے سے روانسال کے عالمی آداد و شمار میں ایک سو سات ممالک میں چورانوے من نمبر پر ہے اور یہ شدید ترین بھوک کی کیٹگری ہے بھوک اور خوراک کی کمی کا اندازہ لگانے والی گلوبل ہنگر انڈیکس کی ویب سائٹ نے بتایا ہے کہ ماہرین نے طریقہ کار پر ناقص عمل درامت موثر نگرانی کا فقتان اور نچلے درجے کے لوگوں کے لئے خوراک کی کمی پر قابو پانے کی ناقص سوچ کا الزام لگایا ریپورٹ کے مطابق بھارت کی چودہ فیصد آبادی نشون ماں میں کمی کا شکار ہے گزشتہ سال بھارت درجہ بندی کے ایک سو سترہ ممالک کے فیرس میں ایک سو دو نمبر پر تھا یہ ریپورٹ نے رندر موڈی کی قیادت میں فستائی بھارتی حکومت کی کارکردگی پر دھبا ہے جو مختلف شعبوں میں نام نہات کامیابیوں کے اعلانات کرتی ہے آرمینیوں اور آزربائیجان کے درمیان نوکورنو کارباغ میں لڑائی روکنے کے لیے جنگ بندی کا نیا معاہدہ بھی آج ناکام ہو گیا ہے اور دونوں فریقین تازہ حملوں کا الزام ایک دوسرے پر آئیت کر رہے ہیں آزربائیجان کی وزارت دفعہ کے مطابق آرمینیہ کی مسلح افواج نے رات گئے ملک کے چار ازلا میں مختلف علاقوں پر گولہ باری کی ادھر کارباغ میں مقامی حکام نے کہا کہ گزشتہ رات سے آزربائیجان کی طرف سے توپھانے سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے زمبابوی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران کھیلی جانے والی سیریز کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ اعلان چیف سیلیکٹرز اور ہیڈ کوچ مصبا الحق نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس میں کیا ایک روزہ ٹی ٹوینٹی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ دیگر کھلاریوں میں امام الحق خوشتل شاہ فقر زمان حارس سحیل محمد حفیظ محمد رزوان شاہین شاہ آفریدی موسیٰ خان عبداللہ شفیق عابد علی افتخار احمد اماد وسیم روحل نظیر اور عثمان قادر شامل ہیں اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائن دیکھی یہ ریپورٹ گزرشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ میدان علاقوں میں گرم رہا آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹو کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت جس میں کشمیر گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان اور بارائی سیبر پختونخواہ اور مفوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر جمو موسم کیس رپورٹ کے ساتھ ہی اس وقت تک یہ خبریں ختم ہوئیں آپ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نکھے بار